دوستو آج ہم آپ کو ہیولز کے گیزر کے بارے میں بتائیں گے اس کے کنیکشن اور اس کے آٹو کٹ اور ٹیمپریچر ہائی آٹو کٹ کیسے کنیکشن ہوتا ہے اور اس کی روڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں دوستو اس کا موڈل ہیولز بیلو پچیس لیٹر گیزر اور دوستو آپ کو یہ کہاں سے کھولنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سکرین پہ جو یہاں تیر کا نشان دیکھ رہا ہے یہاں سے پر اس کے دو پیچے ہیں یہ ڈککن کھل جائے گا اور یہ ڈککن ہم نے کھول دیا ہے یہاں پر آپ کی روڈ اور اوٹو کٹ سارے سسٹم یہاں پر دیے ہوئے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کنیکشن آپ اس کا کیپچر بھی کر سکتے ہیں یعنی فوٹو بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیسے چاہیں اس طرح اس کو مضبع بھی یاد کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر چار ایلنگ کی بولٹ ہیں ان کو آپ ایلنگ کے سے کھول لیں گے کھولنے کے بعد دوستو اس کے کنیکشن ہٹا لیجئے آپ کو میں کنیکشن بھی لاشٹ میں سمجھاؤں گا اس کا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کنیکشن طریقے سے اگر آپ کو کوئی مس ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کو کنیکشن کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں سے آپ کو روڈ کھول نہیں ہے اگر آپ کی روڈ خراب ہے تو آپ یہاں سے اس کو کھول سکتے ہیں ادروائز اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ خار اور خلورائیڈ جم جاتا ہے جس کے وجہ سے پانی چوک ہو جاتا ہے دوستو اس میں پانی کی سمجھتیا یا پھر اس کی روڈ کی سمجھتیا ساری میں پروگرم یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں گا دوستو یہاں اس کے اس کے کنیکشن دیئے ہوئے سٹیسنری سٹرویج ٹائپ لیکٹریکل وارٹر ہیٹر موڈل نمبر اس کا ویلو 25 لیٹر اور 2000 وارٹ کی اس میں روڈ لگتی ہے اور اس کے ڈیٹیل اور اس کے سیریل نمبر س سنڈیل دے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اور دوستو ہم نے یہ کھول دیا ہے کھولنے کے بعد دوستو آپ اس کی روڈ کو نکالیں گے اور اس میں بہت زیادہ فلورائیڈ بڑا ہوا تھا اور دوستو چیک کرنے پر اس کی روڈ ٹھیک تھی اگر اس کی روڈ خراب ہوتی تو ہم اس میں نئی بدل دیتے لیکن ہم اسی روڈ کو اس میں واپس لگا دیں گے تو دوستو اس میں آپ بہت زیادہ فلورائیڈ تھا اور اس میں پانی کی پرول ماری تھی پانی اس کا بہت زیادہ کمار آتا تو دوستو یہ ہم نے روڈ ساپ کری اور اس کے ملو پورے اس کو کار کو باہر ساپ کیا اور اس کے ملی وغیرہ میں ایسی ڈال کر اس کو ساپ کیا اس کے بعد ہم نے اس روڈ کو فٹ کر دیا اور فٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم آپ کو اس کے کنیکشن بتائیں گے دوستو یہ روڈ ہے اور اس میں آپ کاربن کو اس کو اچھے طرح سے اٹھا لیجئے اور یہاں پر ہائی اوٹو کٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے جو مطلب آور ہیٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر اوٹو کٹ ہے جس کو ہم سیٹ کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتا ہے کسی کارنے سے وہ خراب ہو جاتا ہے تو تب یہ کام کرتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نوب ہے مین لیڈ ہے ہائی اوٹو کٹ ہے تو دوستو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں دیکھیں یہ نوب ہے اور ceci چند کرو بہت آپ دیکھ سکتے ہیں ، بہت سمپل ہے بہت آسان ہے ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کریں ہم آپ کو سمجھانی کوشش کریں گے اور دوستو اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو بے ججگ کمنٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو اس لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بارہ چینل سبکر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر